اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک دریائی جانور کے متعلق کچھ ایسی انفرمیشن شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے کافی دلچسپ ہوگی آج کی اس دریائی جانور کا نام ڈالفن ہے ڈالفن ایک دریائی جانور ہے جو سوندر میں ڈوپنے والوں کو نجات دیتی ہے اور اس کو اپنی کمر میں اٹھا کر اسے تیارنے میں مدد دیتی ہے اسی لئے اسے دلفن کہا جاتا ہے یہ مچھلی دریائی نیل کے اس حصے میں جہاں وہ دریائی سمندر میں گرتا ہے بکسرن پائی جاتی ہے اس مچھلی کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے میرے عزیزو سمندری جانوروں میں اس کے علاوہ ایسا کوئی اور جانور نہیں ہے جو پھے پھڑے رکھتا ہو یہ مچھلی کسی کو بھی عذیت نہیں پہنچاتی اور ڈالفن کی گزہ صرف اور صرف مچھلیاں ہیں اس کے متعلق ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مچھلی بچے دیتی ہے اور ان کو دودھ بھی پلاتی ہے اس مچھلی کو انسان سے بے پناہ محبت ہے ڈالفن کے بارے میں شریح حکم یہ ہے کہ یہ مچھلی عام مچھلیوں کی طرح حلال ہے میرے عزیزو اب اس مچھلی سے متعلق کچھ اہم باتیں اگر اس مچھلی کی چربی کو لوہے میں پگلا کر کان میں ڈالا جائے تو بہرے پن کے لیے یہ بہت مفید ہے اسی طرح اس کی چربی جوڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر اس کی چربی اور پارا کو آگ میں پگلا کر عورت کے چہرے پر لیپ کر دیا جائے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے گا دوستو اس مچھلی سے متعلق ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر اس کے داہنے کندے کی چربی کو سات دن تک ارکے گلاب میں ڈال کر کسی آدمی کے چہرے پر لیپ کر دیا جائے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور یہی عمل اگر اس کے باہنے کندے کی چربی کو لے کر کیا جائے تو جو آدمی اس عمل کو کرے گا تمام لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے دولفن کو خواب میں دیکھنے کی تابیر دوستو دولفن کو خواب میں دیکھنے کی تابیر وہی ہے جو مگرمچ کو دیکھنے کی ہے بعض اوقات اس مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی تابیر بکسرت بارش سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی تابیر مکروفریب، دھوکہ، چوری اور غیبت سے بھی دی جاتی ہے ٹیرے دوستو ہم یہ تمام آگاہی آپ کو ایک اسلامی بک خیات الحیوان سے دے رہے ہیں تو دوستو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے کمنٹس میں اپنے ریمارکز ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری کے نوٹیفکیشن کے لیے اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس چینل کو اپنے پرینٹس اور ریلٹیف کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ